کریکلم ڈیولپمنٹ ایڈوکیشن سسٹم کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے فریم ورک کے جب ہم ڈسکشن کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے ایک لسٹ ہے جو ایکسپیکٹڈ نالج ایکٹیوٹیز کی ہے اس لسٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چار ویز یا ایریاز ہیں کہ جس میں اس کے ایسٹ سیار ہوتے ہیں جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو نالج کے ایسٹ سیار ہوتے ہیں وہ چار ویز کون سے ہیں وہ ویز یہ ہیں کہ سب سے پہلے نالج کی انٹرنلائزیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپیلسٹ فارم میں نالج موجود ہے اس کو ٹیسٹ فارم میں لے کے جانا ہے ایمپلائیز کے ذہن کا حصہ بنانا ہے تاکہ وہ اسے اپنے ذہن کا حصہ بنانے کے بعد اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اس کو یوز کر سکیں اس میں جو دوسرا وی ہے وہ ہے نالج ایکسچینج اس میں انسان کے ذہن کا جو نالج ہے وہ دوسرے کے ذہن کا حصہ بنانے کے لئے یہ taster to tasted knowledge exchange یا knowledge sharing ہے اس میں جو تیسرا way ہے وہ ہے knowledge capture کا کہ knowledge tasterd form میں موجود ہے اس کو ہمیں کسی طریقے سے explicit form میں لے کے آنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ قابل استعمال ہو جائے اور اسی طرح اس کا جو چوتھا طریقہ ہے وہ ہے knowledge re-use کا کہ اس میں knowledge explicit form میں ہی پہلے موجود ہے اور اس کو ہم explicit form میں ہی دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان چار طریقوں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایکٹیوٹیز کے جو گروپ بنتے ہیں ان کو ہم چھے قسموں میں تقسیم کریں گے اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے ایف ون ایف ون میں یہ ہوتا ہے کہ جو نیڈز ہیں جو نیڈ انیلسز ہے کہ آپ کریکلم ڈیولپمنٹ کا سب سے پہلا سٹیپ کہ نیڈز کو کس طرح سے آپ نے اسیس کر کے ایک نیڈ بیسٹ کریکلم بنانا ہے اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایف ون کی یعنی نیڈ بیسٹ کریکلم کی اس کی نیڈز کی اس میں جو نالج انٹرنلائزیشن کا عمل ہوگا اس میں اس قسم کی ایکٹیوٹیز ہوں گی اس میں سب سے پہلے ہے سٹیڈنگ فیڈبیک آن ایکزسٹنگ کریکلم بائی فیکلٹی انوالو یا دوسرے لفظوں میں اسے ہم گیپ انیلسز دہیں گے جو فیکلٹی انوالو ہے انہوں نے جو فیڈبیک دیا ہوا ہے اس کو سٹیڈی کر کے انڈرسٹینڈ کرتا ہے کریکلم ڈیوالپ کرنے والا انیلائزنگ پرابلمز انڈ فیڈبیک بائی سٹوڈنٹس ویڈ دہ اگزسٹنگ کریکلم کہ اگر کوئی سٹوڈنٹس کا فیڈبیک موجود ہے تو اس کو سٹیڈی کرنا اس کو انیلائز کرنا انیلائزنگ سرچ کانفرنس ریپورٹس کہ جو کانٹینٹس کی سرچ کے لیے جو کانفرنسز کی گئی جو میٹنگز یا سیمینارز کیے گئے ان کی جو ریپورٹس کا ایک بیٹا بیس ہوگا اس کو سٹیڈی کرنا اس کو انیلائز کرنا اسی طرح سے اسیمیلیٹنگ سکل سیٹ ریکوائیڈ فار ایچ ایچ ڈیسپلن ایس پر دہ انڈسٹری نیڈ انڈسٹری کی جو نیڈز ہیں اور جو سبجیکٹس کا کانٹینٹ ہے اس کو آپس میں میچ کرنا اس میں دیکھنا کہ کہاں کہاں گیپس ہیں اور وہ میچیں اچھے طریقے سے کیسے ہو سکتی ہے انیلائزنگ کریکلم ایوالویشن ریپورٹس کریکلم کی ایوالویشن کا اگر فنکشن کیا گیا ہے تو اس کی جو ریپورٹس ہیں ان کو سٹیڈی کر کے ان کو انیلائز کرنا اور وہاں سے گائیڈنس لینا اب ہم دوسرے کام کی طرف بڑھتے ہیں اسی نیڈ نیلسز میں جو نالج ایکسچینج ہے وہ کس طرح کی ہوگی شیرنگ ایکسپیرینسز اور پرابلمز ان کانٹینٹ وائل کلاس روم ٹیچنگ کہ کلاس روم ٹیچنگ کے دوران جو پرابلمز ہیں یا جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو شیر کرنا کہ کلاس روم میں جو ٹیچر ہے وہ ٹیچر سے آپ ڈیٹا لیں گے اس کی معلومات لیں گے اور اس کی روشنی میں کریکلم کو ڈیزائن کریں گے کمپیرنگ فیڈبیک آن پری ریکوزٹ فار سبجیکٹ کانٹینٹ کہ کسی خاص سبجیکٹ کو پڑھانے سے پہلے جو پری ریکوزٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی دوسرے سبجیکٹ کو پڑھانا ہوتا ہے اس کے بارے میں جو فیڈبیک ہے اسے ہم اکٹھا کریں گے شیرنگ ایکسپیرینسز ریگارڈنگ سٹوڈنٹ اینٹری لیول ویڈ کورس کنٹینٹ کہ سٹوڈنٹ کا جو اینٹری لیول ہے اور اس کا کورس کنٹینٹ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے بارے میں جو ایکسپیرینسز اور ٹیچرز کے یا سٹوڈنٹس کے اس کو واپس میں شیر کرے گی وہ ٹیم شیرنگ ایکسپیرینسز ویڈ انڈسٹری about کورس اور سبجیکٹ انڈسٹری کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں ان کے ساتھ جو میٹنگز ہوئیں اس کا جو فیڈبیک ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ انڈسٹری کی جو ڈیمانڈ ہیں جو نیڈز ہیں اور جو کریکلم میں پروائیڈڈ ہے کسی بھی سبجیکٹ ایریا میں ان میں آپس میں کیا تعلق ہے اسی طرح سے اگر ہم ایف ون میں ہی آگے بڑھیں تو نالج کیپچر کی بات ہے نالج کیپچر کا مطلب ہے کہ نیڈز کیا ہے یہ لرنر سے پوچھنا ہے اور دوسرے سٹیکھولڈر میں ٹیچرز بھی آ سکتے ہیں سٹاف بھی آ سکتے ہیں انڈسٹری بھی آ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں گیپس ہیں ہم اس خاص سبجیکٹ کے جو فیکلٹی ہے اس سے پوچھ سکتے ہیں کیپچرینگ فیڈبیک فرام سٹوڈنٹ ریگارڈنگ کانٹنٹ سٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ کانٹنٹ کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے اور کیپچرینگ سکل سٹ ایس پر در نیڈ آف انڈسٹری ایکارڈنگ ٹو جاب پرفائل انڈسٹری جو ہے وہ جاب کی ایڈورٹیزمنٹس دیتی رہتی ہے یا ہم ان سے جا کے پوچھ سکتے ہیں ان کے آفیسر سے کیا بتائیے کہ آپ کو کس طرح کے گریجوئٹس چاہیے اور ان کے اندر کیا کیا سکل سٹ اور کیا کیا نالج کا سٹ ہو تو اس کو جا کے پوچھنے کا جو عمل ہے اسے ہم نالج کیپچر کہہ سکتے ہیں اس میں جو آخری چیز ہے وہ ہے نالج ری یوز ری یوز میں کیا آتا ہے انیلائزنگ سرچ کانفرنس ریپورٹس یہ آئیں گی اس پر پہلے بات ہو گئی انیلائزنگ کریکلم انیلسز ریپورٹس کریکلم کا جو انیلسز کیا گیا ہے ایگزیسٹنگ کریکلم کا اس کی ریپورٹ کا ایک پھردر انیلسز ہوگا اور کمنٹنگ آن ایگزیسٹنگ کریکلم کہ ایگزیسٹنگ کریکلم جو ہمارے پاس ہے اس پر ہم کمنٹ کریں گے یہ جو میں نے آپ کے سامنے چار ایریاز میں ایف ون کو ایکسپلین کیا ہے اسی طرح سے ایف ٹو اور ایف ٹری ایف فور ایف پائیو اور ایف سکس ہے تو وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس مارڈیول کو اسے حصہ نہیں بنا سکتے لیکن آپ کے پاس یہ پریزنٹیشن بھی ہوگی آپ کے پاس جو ہے وہ نوٹس بھی ہوں گے تو آپ اس کو اسی طرح سے دیکھ لیجئے یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے کام آئیں گے موسیقی موسیقی